ماشاءاللہ ماشاءاللہ پکوڑے کتنے ہی زبردست تیار ہوئے ہیں ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عسامہ شیرازی عائشہ شیرازی مرسل راجی آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آج ہم نے بنائے ہیں آلو اور پالک والے پکوڑے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آلو اور پالک والے پکوڑے بنانے کے لیے میکن کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کیسے بنائے جاتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آدھا کیلو بیسن ہے اس کو چھان لینے ایک پاو پالک ہے اس کو باریک کٹ لینے ایک پاو آلو باریک کٹے ہوئے ایک بڑے سائز کی پیاس باریک کٹی ہوئی چار سے پانچ ہری مرچیں باریک کٹی ہوئی ہرہ دنیا باریک کٹا ہوا ایک چمچ لال مرچ ڈالیں گے ایک چمچ سابت زیرہ ایک چمچ نمک ڈیڑھ چمچ سابت سوکا دنیا اگر آپ چاہیں تو بیکنگ پاوڈر کی جگہ بیکنگ سوڈا بھی ڈال سکتے ہیں یا آپ دونوں بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی چوائی سے بیٹر بنانے کے لیے سب سے پہلے بیسن ڈالیں گے نمک زیرہ اور سوکھا دنیا سوکھا دنیا ہم لوگوں نے مسل لیا تھا تو بیٹ کر دیا لال مرچ اجوائن بیکنگ پاوڈر اور ہلدی ہلکا سا مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ہرہ دھنیا ہری مرچ بری کٹی ہوئی آنین یا آنین کے پیاز آلو پالک اب ہم پانی ڈالیں گے اور مکس کریں گے اور پانی ایک دم سے سارا نہیں ڈالیں گے آہستہ آہستہ ڈالیں گے تاکہ بیٹر ہمارا زیادہ پتلا نہ ہو جائے اس طرح اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور پھر آہستہ آہستہ پانی ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں اور اس طرح مکس کرتے جائیں ویورز بیٹر ہمارا تیار ہو چکا ہے اور ایک بات ہے کہ جب آپ نمک ڈالیں تو حسب زائقہ ڈالیں کیونکہ کچھ لوگ تیز نمک پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ اور کچھ لوگ ہلکا نمک پسند کرتے ہیں تو اس لیے میں نے بھی اپنے زائقے کے مطابق تھوڑا سا نمک اور ایڈ کیا تھا آپ پہ ڈپینٹ کرتے ہیں آپ زیادہ نمک ڈالیں یا کم چیک کر کے پھر آپ ڈال سکتے ہیں دوبارہ ویورز آئل ڈال لیے کڑاہی میں اور آنچ ہم لوگ میڈیم رکھیں گے اور آئل پہلے اچھے طریقے سے گرم کر لیں گے آنچ اس لیے تیز نہیں رکھ رہے کیونکہ جب آنچ تیز رکھتے ہیں تو پکوڑے باہر سے تو رزل آتے ہیں کہ پک چکے لیکن اندر سے کچھے رہ جاتے ہیں آپ چمچ کی مدد سے بھی ڈال سکتے ہیں اور ہاتھ کی مدد سے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن جس طرح ہاتھ سے جس طرح اچھے بددے ہیں اس طرح چمچ سے نہیں بددے اس لیے آپ یہ گھر ہاتھ سے بنائیں تو زیادہ بیسٹ ہے سائیڈ پلٹے جائیں گے ماشاءاللہ کلر چینج ہو رہے ہیں بسم اللہ پلٹتے پلٹتے پکاتے جائیں گے اور آہستہ آہستہ ہلاتے جائیں گے ریورز ماشاءاللہ پکوڑے تیار ہو چکے ہیں تو آپ باہر نکال دیں سیکنڈ راؤنڈ چل رہے ہیں پلٹتے پکوڑے تیار ہوئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے ہی زبردست تیار ہوئے ہیں پالک والے پکوڑے الحمدللہ سے پکوڑے تیار ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 موسیقی موسیقی جی ایشا ماشاء اللہ بہت مزدار ہے جی ایشا اللہ تعالی آپ کو شاد اور عباد رکھے اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آپ ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں اسی طرح بچوں کا دسترخان گروپ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں آدھ رکھے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ